السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اسلام آباد ہائی کوٹ میرے پیچھے ہے شارع دستور پر موجود ہوں عمران خان صاحب یہاں پر پیش ہوئے ہیں اور خان صاحب کو جو پسانی کی کوشش کی جا رہی تھی جو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دو اس کی بیوی کو گرفتار کر لو اس کی پارٹی کو توڑ دو اور کسی بھی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ بناو یعنی پوری پی ٹی آئی کو کرش کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے عمران خان کو گرفتار کر کے تو آپ الیکشن جیت جاؤ آج وہ سارا منصوبہ یہاں پر اس ہائی کوٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کوٹ کی جو نئی بیلڈنگ ہے وہاں پر خاک ہو گیا ہے اور آج یہاں سے عمران خان کو بڑا رلیف ملا ہے عمران خان کی زمانت ہو چکی ہے اور دوسری طرف جی سکس جو نیب کی عدالت ہے وہاں پہ آج بشرا بی بی کو رلیف ملا اور تفتیشی افسر نے خود کہہ دیا کہ ہمیں تو بشرا بی بی مطلوب ہی نہیں ہے ہم تو بشرا بی بی کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے عمران خان جب آئے تو ظاہر ہے وہ بھاری سیکیورٹی تو ان کی اپنی بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر پولیس بھی تھی اور یہ بھی بی بی چھی آپ کے افسی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح یہ افسی کھڑی ہے وہ کچھ ٹرک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ رینجر بھی تھی افسی بھی تھی اسلام آباد پولیس بھی تھی گاڑی بکتر بند گاڑی بکتر بند گاڑی عدالت کے اندر موجود تھی یہ سمجھ نہیں آتی سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ گاڑی کا عدالت کے اندر بکتر بند گاڑی کا کیا 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 کام تھا دیکھیں پولیس کا ہونا سیکیورٹی کا ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن بکتر بند گاڑی کہ کہیں اگر ایسا ہو جائے کہ عمران خان کو زمانت نہ ملے کہیں اگر ایسا ہو جائے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑے تو اندر ہی سے بکتر بندگاڑی میں لے کر جائیں لیکن بکتر بندگاڑی بھی ہم نے وہ فوٹیج بنائی ہے وہ بھی کھالی جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ سارا منصوبہ کہ یہ کریں گے وہ کریں گے مشرابی بھی کو پکڑ لیں گے اسلام آباد بلا کے پہلے بھی جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی چاند چڑھائیں گے کوئی دوبارہ اس طرح کی کوشش کریں گے لیکن ان تمام ملصوبہ پر جناب پانی پھر چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہوں سابق وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے وہ یہاں پر پہنچے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ ہے پہلے اسلام آباد جی ٹین میں یہ بیلڈنگ ہوا کرتی تھی اور اب یہ شارعہ دستور جانی یہاں پہ وزیراعظم ہاؤس ہے یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ ہے یہاں پہ ایف بی آر ہے یہاں پہ جو ہے وہ باقی آپ کا فارن آفس ہے قومی اسمبلی ہے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے ایوان صدر ہے تو یہ انتہائی سنسٹیو ایریا ہے حساس ایریا ہے جہاں پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ شفت ہو چکے تھے یہاں پر عمران خان کی پہلی پیشی ہے سیکیورٹی کے معاملات کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ سیکیور ایریا ہے اس کے باوجود وہ سامنے رینجر کی گاڑی آپ کو آتی نظر آگے ہوگی یہ سامنے گاڑیاں کھڑی رہی ہیں یہ آپ رینجر دیکھ رہے ہیں ایف سی دیکھ رہے ہیں پولیس دیکھ رہے ہیں سامنے اسلام آباد پولیس کھڑی ہے یہ وہ گاڑی ہے یہ تین سو پچیس نمبر گاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ گاڑی ہے جس میں کے اندر ایران خان صاحب یہاں پر پہنچے ہیں یہ دوسری گاڑی ہے اور مومنٹ ہو رہی ہے ایف سی کی اور اسی طرح سے آپ پولیس دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی سامنے سے پولیس جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ سامنے ایف سی جو ہے وہ اور پولیس کا لوگ بیٹھے ہیں بارش یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح آگے بھی کچھ رینجر کی گاڑیاں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں صحافی بھی ہیں اسلامباد کی یہ ایسے یہ جو ہے وہ ایسی اسلامباد سامنے نظر آ رہے ہیں رینجر ہے تو یہ نئی بیلڈنگ آیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ تین درخواستیں ہیں بسیکلی ایک ایک سن نوے ملین پاؤنڈ والی عمران خان کی وہ نیب والی جو ہے وہ ہے اور اب عمران خان میرے خواہ سے باہر آنے لگے ہیں کیونکہ جو ہے وہ گاڑی کے اردگرد سیکیورٹی نے اپنا حسار جو ہے وہ بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کی گاڑی کے گرد ایپ سی نے پولیس نے اور رینجر نے خواتین بھی ہیں یہاں پہ جو انہوں نے حسار بنانا شروع کر دیا تو بسیکلی سیکیورٹی اس کو کہتے ہیں آپ کے فول پروف سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی وہ نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ مجھے تو یہی نظر آتی ہے ایک تو یہاں پہ کارکنان نہیں آتے وہ جو کارکنان پہلے آیا کرتے تھے عمران خان جیسے اسلامباد داخل ہوتے تھے بڑی تعداد میں کارکنان شیلنگ کا سامان البتہ موجود ہے یہ جو پولیس آپ ایف سی والا انٹی ٹیورس سکوار دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ جو ہیں وہ شیل فائر کرنے والی بندوقیں اور ان بیگز کے اندر جو ہیں نا وہ بیسیکلی شیل ہوتے ہیں لیکن کوئی اس طرح کی صورتحال ہے نہیں آہ اس طرح کی صورتحال ہے نہیں یہ وہ گاڑی سامنے آہ گالبن یہی گاڑی ہے عمران خان کی بی ایم ڈیو پیشلی دفعہ بھی ہم نے دیکھی تھی تین سو پچیس نمبر یہ ہے یہ گاڑی جس کے اندر عمران خان پیشلی دفعہ بھی آئے تھے اور اس دفعہ بھی یہی بی ایم ڈیو گاڑی ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر اور ہو سکتا ہے وہ کچھ دیر میں باہر آئیں عمران خان کو ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ جس گل حسن اور انگزیب ریلیف ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پہ بھی مومنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پولیس جو ہے اور وہ اور انٹی ٹیرس سکوار جو ہے وہ بھی متحرک ہیں رائے رہے یہ علاقے ہی بڑا سینسٹیو ہے اسی سامنے آپ کو بارش کے اندر جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کے الکار بھی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سامنے بھی پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ الیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ خان کی گاڑی دفعہ پھر سے آپ دیکھ لیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ ہے اور اس سے پہلے بشرا بی بی خان صاحب کی الیا جو ہیں وہ نیب کورٹ میں پیش ہوئی ہیں انہیں بھی ریلیف مل گیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے بیسکر یہ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھانے کا مقت یہ تھا کہ ایک تو نئی بیلڈنگ آپ دیکھ سکیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جو کشارہ دستور پر ہے یہ علی اور دوسرا عمران خان کی پیشی پر سیکیورٹی کے انتظامات ناکس انتظامات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ علاقہ سیو ہے اور پی ٹی آ کے کارکونان بھی نہیں ہے تو اس لیے ادروائز جیسے پہلے کبھی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوا کرتی تھی وہ والی صورتحال نہیں ہے لیکن بہتر انتظامات ہیں سیکیورٹی کے بہتر انتظامات ہیں سکیور ایریا ہے اور یہاں پہ ویسے بھی فول پروف سیکیورٹی اس علاقے میں ہوتی ہیں بیسیز ہیں سفارت خانی ہے سارا آپ پولیس کو بھی گاڑیاں آپ کے نظر آ رہی ہیں بڑی تعداد میں اور باقی رینجرز اور ایف سی بھی اور انٹی ٹیرس پارڈ بھی ٹریفک پولیس بھی یہاں پر موجود ہیں عمران خان کچھ دیر بعد آئیں گے اور اگلی تمام ویڈیوز کے اندر بھی آپ کے سامنے خیالی تفصیل کرتی جائے ایک اور چیز بڑی ہے میں جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خان صاحب جی سکھ جو نیب کوٹ ہے وہاں پہ پیش ہوئے تھے تو اس دن بھی بہت گرمی تھی شدید گرمی چاہ رہی تھی اسلام آباد میں پورے ملک میں تو بارش ہوگی تھی یہ کم ویسے بطلب اس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک ایک میں ویسے کوئنسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس دن بھی اسلام آباد میں بارش تھی اور آج بھی مسلسل خان صاحب جب سے اسلام آباد آئے ہیں یہ ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل لوگ جو ہیں بھیگے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے بہت ہی خوشدوار موسم ہے سامنے پہاڑ مارگلا کے آپ کے نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑا بڑا جو ہے اچھی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو ڈیویلومنٹ ہے خان اسلام آباد آتا ہے تو اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ خوشدوار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی بڑی چیز ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس کو آپ یوں بھی لے سکتے کہ اچھے لیڈر اچھے لیڈر جو ہیں وہ قوم پر احسان ہوتے ہیں قوم کے لیے نعمت ہوتی ہیں قوم کے لیے بڑھے بیٹھ جاتی ہیں تو لیڈر کی رکمران کی یا لیڈر کی اپنی جو ایک اچھائی ہوتی ہے اس وہ اولار ملک کی جو قسمت ہوتی ہے ملک کی صورتی حال اس کے لیے بھی بڑی وہ اہم ہوتی ہے ملک کی اچھائی یہ یقین ہے